بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بے احسان الہی امیدین اما بعد میں کل کے درس میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں اور اپنی نجات کے لئے اسلام کی سربلندی کے لئے ہمارے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم ایک آدھ ہی صحیح ایک بڑی نے کی انجام دینا چاہیے اتنی بڑی نے کی اتنی بڑی نے کی ہمت کر کے حوصلے کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے کہ ایک تو اسلام کی سربلندی مقصود ہو اللہ کی قربت مقصود ہو اور اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں اور گناہ بھی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو وہ سب دھل جائیں گے سب دب جائیں گے بیدن اللہ تعالی میں اسی سے جڑی ہوئی ایک بات آج کے درس میں رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جس نویت کا گناہ ہم سے ہوا ہے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اسی نویت کی ایک نیکی بھی انجام دے مثلا ہم نے یعنی دو رکھات نماز پڑھی دکھانے کے لئے کسی کو دکھانے کے لئے ہمیں احساس ہوا کہ نہیں اس میں ریا والی بات تھی ریاکاری تھی ہم نے دکھانے کے لئے نماز پڑھیں تو دو رکھات جو ہے کوشش کریں کہ تنہائی میں پڑھ لیں ایلا یہ صرف تیری لی اس گناہ کے بدلے بات عزیزوں کو ایک نویت کی جو ہم سے چھوک ہوئی ہے اسی نویت کے ایک نیکی معاملات کے اگر بات کرتے ہیں ہم نے کوئی موجود نہیں ہیں بھری مجلس میں کسی کا نام لے کر کے کہہ دیا کہ وہ ایسا ہے اور ایسا اور ایسا ہے بہت بڑا گناہ ہے نا یہ تو کوشش اس بات کی کریں کہ اسی مجلس میں یا اس جیسی مجلس میں اسی صاحب کا اچھے سنام لیں اچھا ذکر کریں ان کے تعریف کریں اور کم از کم یہ کہہ دیں کہ جو ہم اسے چھوک ہوئی ہیں اگر کسی نے سوشل میڈیا پر کسی سے متعلق کوئی بات کہہ دی ہو اور بند کمرے میں جا کر کہہ دیں کہ مجھو بھی مجھو معاف کر لیں ایسا نہیں اسی ذکرہ پر جا کر کہ ان سے معافی مانگیں وہیں جا کر کہ معاملہ حل کریں اس نکتے کو سمجھے آپ نہیں کہ جس نویت کا ہم سے گناہ ہوا ہے ہم اسی نویت کی ایک نیکی بھی انجام دینے کی کوشش کریں تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے ضروری نہیں ہے حالانکہ اسی جیسی نیکی کو انجام دے کوئی ضروری نہیں ایک آدمی نے گناہ کیا توبہ کیا کسی سے معافی مانگ لی انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن کوشش اس بات کی بھی کریں کہ اس نویت کے ایک نیکی بھی انجام دیں اگر بات واضح ہو گئی ہو تو اس بات کو سمجھانے کے لئے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں لیکن بات واضح ہوئی آپ کو قصہ دیکھیں بہت اہم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے ایک صحابی کا میں آپ کو قصہ سناتا ہوں صحابی ایک خاص پسپنظر کے تحت بہت معروف ہے صحابی کا نام ہے وحشی کیا نام ہے وحشی بن حرب الحبشی رضی اللہ عنہ یہ جو صحابی ہی آپ کی کنیتی ابو دسمہ کیا کنیتی ابو دسمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی نوفلی ہی جو قصہی کے جو فرزند ہیں عبد مناف عبد مناف کے جو چار فرزند ہیں المطلب حاشم اور عبدالعزہ عبدالعزہ نہیں عبدالشمس ایک اور نوفل نوفل کے گھرانے کے ہیں جبیر ابن متعیم ابن عدی رضی اللہ عنہ ان کے موالی میں سے ہیں یہ اس لئے کی حبشہ کی بہت بڑی تعداد یہاں پر لوگوں کی غلامی کیا کرتی تھی لوگوں کے گھرانوں میں سے بہت سارے غلام تھے معروف صحابی بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ بھی ہیں وحشی ابن حرب الحبشی رضی اللہ عنہ تو یہ جبیر ابن متعیم رضی اللہ عنہ کے موالی میں سے ہیں ایک معروف عالم دین ہے عالم اسلام کی نہایت عظیم شخصیت ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ عامت الناس اتنا نہیں واقف ہیں لیکن ہی بہت بڑی شخصیت ان کی جو کتاب کتب ستہ کے رجال پر تہذیب الکمال فی اسمائی الرجال اس میں آپ نے وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ کے ترجمہ حیات میں محمد ابن السعد رحمہ اللہ کی اتطبقات الکبرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہا کہ کان عبدن اسود من سودان مکہ یہ نہایت کالے تھے نہایت کالا رنگ تھا آپ کا یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کا ایک مظہر ہے انسان گورا ہوتا ہے نہ اس کے بس میں نہ کالا ہوتا ہے نہ اس کے بس میں انسان کے شکل و صورت اس کی رنگت اس کے بس میں ہے ہی نہیں نا اسی لئے حساب کتاب اس کے بارے میں نہیں ہوگا کہ تم کالے کیوں تم گورے کیوں تمہارا قد و قامت یہ کیوں اور تمہارے ہاتھ پر ایسے کیوں ایسا تھوڑی کا سوال ہوگا ان کے چھے انگلیاں ہیں اس لئے ان کے درجات بلند ایسا ہے اللہ کے پاس بلکل نہیں تو یہ اس ناظر میں حساب کتاب ہوگا ہی نہیں لیکن تعارف کے حد تک یہ بات آنی چاہیے کہ کون کیسے تھے کچھ کچھ حد تک تو رنگت کے اعتباس یہ نہایت کالے تھے لیکن محمد بن سعید رحمہ اللہ کے جو اتبقات القبرا ہے میں جب مراضہ کیا تو یہ عبارت مجھے وہاں نہیں ملی لیکن ابو الحجاج المزیر رحمہ اللہ نے انہی کے حوالے سے لکھا ہے آپ دیکھو محمد بن سعید رحمہ اللہ من اصحاب نبی صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ کے صحابہ میں سے ملک شام میں کون کون جو ہی مطلب سکونت اختیار کی ان کے نام آپ نے ایک لمبی فیرس آپ نے تیار کی سب سے پہلے ابو عبید بن الجرہ کا رضی اللہ عنہ اس کے لمبی فیرس نے اس میں سوحش بن حرب کا بھی ذکر ہے اس میں یہ عبارت مجھے نہیں مل پائی جو ابو الحجاج المزیر نے ان کے حوالے سے نقل کی ابو الحجاج المزیر رحمہ اللہ نے عام طور پر رواب سے متعلق جس طرز کی گفتگو کرتے ہیں اور کموں بیش امام ابو عبداللہ زہبی بھی سیر و عالم نبولہ میں اسی طرز کی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے طلبہ کون ان کے اساتذہ کون تو وحش بن حرب رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ ان کے اساتذہ میں سے دو کا نام لکھا ہے ابو الحجاج المزیر نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے بعد دنیا کے سب سے عظیم انسان ابو غصدیق کا کہا کہ ان دونوں سے انہوں نے پڑھا ہے کیا مطلب ہے دونوں سے ان کی روایات ہیں ان کے جو تلامیزہ ہیں تلامیزہ میں تین نام ذکر کی ہیں ایک تو خود ان کے فرزن حرب ابن وحشی دادا کا نام بھی حرب ایک صاحب کے حرب ان کے بیٹے وحشی یہ جو صحابی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کے نام اپنے والد کے نام پر رکھا حرب اور وہ حرب اپنے بیٹے کے نام اپنے والد کے نام پر رکھا وحشی یعنی وحشی ابن حرب ابن وحشی ابن حرب سمجھے آپ تو یہ جو صحابی ہیں وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہم ان کے تلامیزہ میں ایک تو ان کی بیٹے ہیں حرب ابن وحشی دوسرے ہیں جن کا نام ہے جعفر ابن عمر ابن عمیہ الغمری جو اوساط تابعین میں سے ہیں کم و بیش پچانویں حجر آپ کا سنے وفات ہیں ایک تیسر نام ہے عبیداللہ ابن عدی ابن القیار یہ تو کبار تابعین میں سے ہیں لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں تو لہو رؤیہ لکھا لیکن فتح الباری میں اس انداز کی گفتوں کو فرمائی کہ آپ متمیز تھے یعنی تمیز تھی آپ میں اتنا شعور تھا آپ میں کہ آپ افراد کو پہچان سکتے تھے آپ یعنی اچھی خاصی عمر تھی آپ کے دس بارہ سال کے آس پاس کے عمر رہی ہوگی واللہ عالم یا اس سے کچھ کم سات آت سال کی بھی عمر ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر دیکھا ہوگا یہ کہنا مقصود ابن حجر کو رحمہ اللہ اس اعتبار سے آپ صحابی بھی ہیں تو آپ کے صحابی ہونے سے متعلق اس پس مزدر میں بہرال اہل علم کے مابین کچھ اختلاف ہے لیکن یہ تین افراد کو آپ نے آپ کے تلام اضامر شمار کیا ہے رمز لگائی خوا کی یعنی سعی بخاری میں آپ کی روایت ہے دال کی سنن ابی دعوت میں آپ کی روایت ہے اور کہا کہ قاف سنن ابن نوازہ میں آپ کی روایت ہے یہ آپ کا کچھ تعارف تھا آپ کے تعارف میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دمشق کی جب فتح ہوئی تو اس فتح میں بھی آپ شریک تھے بہت سے تیک یعنی فتوحات اسلامیہ کا جو دائرہ بڑھتا رہا اس میں بھی آپ شریک تھے اور پھر سکونت بھی آپ نے وہی پر اختیار کی دمشق سے آگے شمالی حصے میں ملک شامحے کا ایک بڑا بڑا شہر تاریخی شہر نحات تاریخی شہر حمص حمص جو ہے جہاں روم اور ایران کی جو آخری لڑائی ہوئی تھی حلیف لامی مقلبت الروم جو لڑائی ہوئی تھی نہیں وہ حمصی میں ہوئی تھی تو حمص جو ہے یعنی وہاں انہوں نے سکونت اختیار کی وہیں پر انتقال بھی ہوا یہ ایک معروف قضیہ ہے کہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کو جس پس منظر میں جانا جاتا ہے کہ غزو احد میں آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص مسائلہ ماجوہ اہد نبوت میں بھی اس نے جو ہے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور آپ کے بعد جو ہے نبی بننے کا خواب دیکھ رہا تھا اس نے بہرحال ادعا کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور بہت کچھ اس کے چرشے ہونے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن علید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں صحابہ کے ایک جماعت کو بھیجا اس کا خاتمہ کرنے کے لئے تو اس میں وحشی رضی اللہ عنہ میں گئتیا اور مسیلمہ کو انہوں نے ختل کیا اس ناحیے سے آپ بہت مشہور ہیں وحشی رضی اللہ عنہ اسی لئے آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ آپ جب کا مطالعہ ہوگا آپ کو جب وہ کتاب پڑھیں گے حافظ ابو عبداللہ الزہبی کی رحمہ اللہ جو کتب ستہ کے رواب پر ہے اس میں آپ نے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کا جب ایک سطر میں جو راوی ذکر کیا تو کہا کہ ایسا آپ نے لکھا کہ آپ حمزہ اور دونوں کے خاتل ہیں مسیلمہ کے خاتل ہیں دو بڑی شخصیت ہوں کے لیکن کس اعتبار سے دو بڑی شخصیت ہوں کے وہاں کے میں آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ یہ ایک مجمل تعارف تھا آپ کا کس کا وحشی بن حرب کا رضی اللہ عنہ ان کے تعارف کے بعد میں آپ کو قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو ہی ایک گناہ ہم سے ہو چکا ہے اسی نوعیت کی ایک نیکی بھی ہم سے ہونی چاہیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع السحی کی کتاب المغازی میں ایک باپ قائم کیا ہے کہ باب قتل حمزت رضی اللہ عنہ اور اس باپ کے تحت ایک طویل روایت لائے ہیں جس کے راوی وحشی بن حرب ہی ہیں رضی اللہ عنہ میں نے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی تین تلامیزہ کا نام لیا ایک ان کے فرزن کا حرب بن وحشی کا مزید دو تلمیز کا الگ سے نام لیا کوئی نام بول سکتے ہیں ان کا بارک اللہ فکر ایک جعفر ابن عمر ابن عمیہ اور دوسرے عبداللہ ابن عدی ابن الخیار یہ دونوں سفر کے لئے نکلے کہاں سے نکلے وہ اللہ عالم بہت ممکن ہے کہ مدینہ سے نکلے ہوں گئے ملک شام یہ دونوں ملک شام گئے اور ملک شام جانے کے بعد ہمس پہنچے کہاں پہنچے ہمس پہنچے ہمس پہنچنے کے بعد عبداللہ ابن عدی ابن الخیار نے جعفر ابن عمر ابن عمیہ غمری سے کہا کہ ہلک وحشی کیا مطلب ہے یعنی ہم ہمس آئے ہیں وحشی رضی اللہ عنہوں کے پاس جانے کا ارادہ ہے جائیں گے وہاں پر صحابی سے ملاقات کریں گے اور پوچھیں گے کہ نسألوہ عن قتل حمزہ حمزہ رضی اللہ عنہوں کو جو انہوں نے قتل کیا نا کیا بات تھی آغاز کہاں سے ہوا یہ خیال کیوں آیا کیسے قتل کیا تفصیلات صرف پڑھنے کا ایک طریقہ ایک معلم سے براہ راست بلکل صاحب واقعہ سے کہا کہ ہاں کیوں نہیں دونوں گئے دلچسپ بات دیکھے آپ جعفر ابن عمر ابن عمیہ غمری اور اور عبداللہ ابن عدی ابن الخیار جب دونوں وہاں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وحشی رضی اللہ انہوں کا گھر کہاں ہیں کہا کہ دیکھو وہاں بیٹے ہیں دیکھو ان کی گھر کا جو چھت تھا چھت کی سائے میں بیٹے ہوئے تھے میں نے کہا نا کہ آغاز میں تعارف میں کہ رنگت کے اتے بار سے نہایت کالا رنگ تو کسی نے کہا کہ دیکھو وہاں پر بیٹے ہوئے ہیں تو عبداللہ ابن عبدی ابن الخیار کہتے ہیں کہ انہو حمید کیا کہا کہ انہو حمید کہا کہ گویا کہ کالی رنگ کا مشکلہ رکھا ہوا ہے اتنی کالی رنگت سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کا مظہر دیکھو اللہ اکبر بہرال ان کے قریب گئے جانے کے بعد سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا عبداللہ ابن عدی بن الخیار جرح دلچسپ بات دیکھو اللہ نے کس کو کیسے کیسے صلاحیتوں سے نوازتے ہیں عبداللہ ابن عدی بن الخیار انہوں نے حمزہ رضی اللہ عنہ کس سے وحشی رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کی حل تعریف ہونی کہا کہ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور وہ امامہ باندے ہوئے تھے عبداللہ ابن عدی بن الخیار امامہ بھی ایسا باندے ہوئے تھے کہ صرف سر پر نہیں پورا چہرہ ڈھکا ہوا اور پورا بدن ڈھکا ہوا صرف آنکھ نظر آ رہی تھی اور پیر نظر آ رہے تھے اتنا ہی عبداللہ ابن عدی بن الخیار کی بات کروں میں آپ کو حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں کہا کہ معتجر بعمامتی معتجر مکمل ڈھکے ہو پورا بدن کہا کہ اب دیکھو سبحان اللہ عجیب و غریبات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وحشی رضی اللہ عنہوں کو انہوں نے پوچھا کہ حل تعریف ہونی بات مزاق کی نہیں تھی حالانکہ صرف آنکھ نظر آ رہی ہے اور صرف پیر نظر آ رہے ہیں اور پوچھا کہ مجھے جانتے ہو اور وحشی رضی اللہ عنہوں نے بہت ہی دلچسپ انداز میں کہا کہ میں تو آپ کو جانتا تو نہیں ہوں واللہ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں لیکن اتنی سی بات ہے کہ پیر پر نظر پڑی نا کہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں جب مکہ میں رہا کرتا تھا کسی زمانے میں یہ کب کی بات ہے یہ کب کی بات ہے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے بہت عرصہ پہلے کی بات کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے اور مکہ میں ان کی جب ولادت ہوئی تھی تب کی بات ہے کہا کہ جب میں مکہ میں تھا نا کسی دور میں اس وقت ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ام القتال کہا نام تھا ام القتال بنت العیس ساتھ سے کہا کہ اس خاتون کی شادی ہوئی تھی ایک صاحب سے اور شادی ہونے کے بعد ان کے گھر ایک لڑکا ہوا چھوٹا سا بچہ تھا اس بچے کے لئے ایک دائیہ کے ضرورتی دودھ پلانے کے لئے اور مجھے ہی مکلف کیا گیا کہ تلاش کر کے میں کسی کو خاتون کے لے کر آؤں اس بچے کو دودھ پلانے کے لئے وہ خاتون آئی اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے اس بچے کو لیا بچے کو لے کر کے اس خاتون کو دے دیا اس وقت اس بچے کے پیروں پر نظر پڑی تمہارے پیر بتاتے ہیں کہ تم شاید وحی ہو سبحان اللہ العظیم کتنی حیرانی کی بات ہے اللہ اکبر میں بیٹا ہوں میں اور میں ایک سلفی طالب علم ہوں میں میں دیانت داری سے بات کر رہا ہوں آپ کو الحمدلللہ دین کے حوالے سے کوئی مقذوب روایت کوئی جھوٹی روایت ہے نہیں اتنی بڑی بات کہی انہوں نے صحیح بخاری کی روایت ہے سبحان اللہ اس لئے بہت سارے لوگوں نے بات کہی احادیث بھی بات ثابت ہے کہ باپ کی جو پیر ہوتے ہیں آپ بھی اندازہ لگا لیجی آپ کے پیر کو دیکھے آپ نے والد کے پیر کے دیکھے آپ کو مماسلت نظر آ جائے گئے آپ کو ایسی انہوں نے لیکن لیکن بات ہی کہ اتنی عرصے کے بعد اتنی کم مدت میں اتنی ہلکے پھلکے انداز میں پیر دیکھ کر کہ انہوں نے بچے کو دے دیا ہو اٹھاتے ہوئے بچے کے پیر پر نظر پڑ گئے ہو کہا کہ تمہارے پیر بتاتے ہیں کہ شکر تم وہ بچے ہو بہرحال اب یہ واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے حمزہ کو ختل کیسے کیا رضی اللہ عنہ کہا کہ بات ایسی ہے کہ بدر کا جو غزوہ تھا نا یہ تو غلام تھے نا بھئی یہ تو غلام تھے جیسے ہماری اپنی گاڑی ہے ٹومیلر ہے کار ہے ادھر کیسے گھم سکتی وہ خود سے گھم سکتی ہے میں گھماؤں گا تو گھمیں گی ٹرین کو لے لیجیے خود پہ خود گھم جاتی ہے سائیکل لے لیجیے تو غلام کا معاملہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کسی دور میں اس کے اپنی اختیارات نہیں یہ کرو تو یہ کرے گا وہ کرو تو وہ کرے گا تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو غلام تھا ان کے غلاموں میں سے تھا جبہری بن مطیم کی بدر کا جو مارکہ تھا اس میں جو لوگ مارے گئے تھے اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا تُعیمہ کیا نام تھا تُعیمہ بن عدی سبخاری کے روایت ہے تُعیمہ بن عدی عدی جو صاحب ہے نا عدی عدی بن نوفل عدی بن نوفل کے تین لڑکے کتنے تین ایک کا نام تھا الخیار ایک کا نام تھا تُعیمہ ایک کا نام تھا متعم جبہر بن متعم بن عدی سمجھ رہے ہیں آپ تو جبہر بن متعم وہ بدر سے پہلے ہی ان کے وفات ہو گئی تھی لیکن جو تُعیمہ تھے وہ تو بدر میں مارے گئے بیسے تھے کافر قد مقتل ہو آشاسو جبہر کیا ہوتے ہیں ان کو بھتیجے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھتیجے ہوتے ہیں اب اس پرسپنزر کو جانی آپ وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے اپنے سید آقا کون جبہر بن متعم بن عدی رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی ہوئے ہو کہا کہ انہوں نے مجھے بلایا بدر کی بات بلا کر کہ کہا کہ ان قتلت حمزت بعمی فانت حر ان قتلت حمزت بعمی فانت حر کہا کہ حمزہ کو اگر تم ختل کر دیتے ہو میرے چچا کے بدلے کیوں حمزہ کا انتخاب اس لئے کہ حمزہ نے کس کو ختل کیا تھا بدر میں میرے چچا کو تو اے ماں کو میرے چچا کو ختل کیا تھا نا اب مجھے دل میں درد ہے نا غم ہے نا دکھ ہے نا مجھے میرا چچا مارا گیا اب اللہ کے رسول سے بدلہ لے رہے صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی چچا کو مارے اب ان کو زخم پہنچے ان کو دکھ ہو اب ان کو تکلیف ہو جیسے مجھے بحیثت بھتیجہ تکلیف ہو رہی اور اسے ان کو بھی تکلیف ہو کہ ان کے چچا ان کے چچا کو مارا جائے گے تو کیسا ہوگا یہ ان کی سوچ تھی سمجھ آپ اس بات کو اس اعتبار سے حمزہ کا خصوصی طور پر انتخاب ہوا رضی اللہ عنہ تو لیکن کیا کہا انام کیا دیا جائے گا آپ کو گاڑی بنگنا دیا جائے گا اس دور کے اعتبار سے سوسر خون دے جائیں گے نہیں سب سے بڑا انام کیا فانتہ حر اب ان کے لئے اس سے بڑا انام کیا ہو سکتا بھئے آپ آزاد ہیں آپ جیسے جبیر بھی متعیم ہے وہ اس سے آپ ہو جائیں گے کتنا بڑا انام اللہ اکبر اب اس کی تاک میں تھی جب غز و احد کا مامرہ ہوا کہتا ہے کہ میں گیا میں رہا میں اور مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں بس مجھے حمزہ کو مارنا ہے رضی اللہ عنہ انہیں کی گھات میں تھا میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی ہوگی اس غلام پر اس وقت لیکن آپ نے رہنے دیا ہوگا وہ غلام ہیں لیکن میدان جنگ میں کہا کہ کسی کو حقی نہیں سمجھنا چاہیے کون کب کس پر غالب آ جائے یہ ایک اندازہ لیکن وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں جو ایک بڑا سا جو نیزہ تھا میں نے جو ہے ان کے ناف کے اوپر میں نے مارا پیٹ کے اوپر اور پیچھے سے چیرتے ہوئے چلے گا اور پھر اتنا ہی نہیں ان کی شہید ہونے کے بعد ان کی بدن کو ان کی لاش کو داغ دار کر کے رکھ دیا ہو پہچان میں نہیں آ رہی تھی بہت کھلوار ہوا ان کی لاش کے ساتھ اس حد تک معاملہ ہوا خیر مجھے جو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو جو واقعہ جس جگہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو جو بات بتانے کیلئی کہ وہ معاملہ ہو گیا احد کا معاملہ ہو گیا کفار قریش مکہ آ گئے مکہ کو واپس کہتے ہیں کہ میں بھی مکہ کو آ گیا اور یہ بلکل ایک نئی زندگی کیوں آزاد آزاد انسان ہے گوئے کہ کل تک وہ کیا تھے ایک جانور تھے اب وہ انسان ہے اس کا معاملہ ایک آزاد انسان ہے وہ خیالات سے پر یہ بات ہیں تصور سے اوپر کی بات ہے کہ میں آزاد ہوں میں کتنی بڑی بات ہے تو یہ جو وحشی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا اور دھیرے 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 اسلام پھیلتا رہا پھیلتا رہا اب پوری بات انہوں نے سمیٹ دی انہوں نے کہا کہ جو ہے مکہ فتح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بڑی جماعت کے ساتھ مکہ آئے اور جیسے ہم کو خبریں ملیں کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھروں کے اندر ہے وہ اس کے لئے امن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کر کے کچھ لوگ مکہ میں تو تھے بند بند بھی ہو گئے تھے بچاؤ کا کام بھی کر لیا تھا لیکن اللہ کے ساتھ نے نام بنام لے کر کہا کہ ان کو خطل کر دیا جائے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جیسے حادی بن حاتم تھے حاتم تائی کے فرزن اور اسی طرح سے ابو جہل کے فرزن اکریما اور یہ ان سب لوگوں کا ایک طرح کا ڈر تھا کہ بھئی ہم کو بھی نہیں بخشا جائے گا یہ لوگ مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے نکل گئے کہیں لیکن بعد میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی فضل و کرم سے دوبارہ آیا اور آکر اسلام قبول کے ان لوگوں نے لیکن یہ بھی نکل کے چلے گئے ڈر کر کے کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا اور طائف چلے گئے اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے مکہ فتح ہوا وہاں سے آپ اچانک خبریں ملیں ہنین کی طرف گئے ہنین کا غزوہ ہوا وہاں سے واپس آئے آپ عمرہ کی سب کچھ ہوا بات واضح ہو گئے آپ کو چلے گئے وہ لوگ جانے کے بعد جو جسے ہم کہتے ہیں عام الوفود جسے ہم کہتے ہیں عام الوفود کہ مدینے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر جگہ کے لوگ جایا کرتے تھے تو طائف سے بھی ایک وفد اللہ کے رسول کے پاس جانے کے لئے تیار ہوا مدینے کو کہ وہ ہم جائیں گے جا کر کے اسلام خبول کر لیں گے تو لوگوں نے کہا وحشی سے جو ڈر رہے تھے بار بار اللہ کے رسول کا نام آتی ہیں کہا کہ بھئے آپ بھی اس وفد کے ساتھ چلے جاؤ وفد کے ساتھ جائیں گے تو آپ بچ جائیں گے کیوں کہا کہ انہو لا یہی جو رسول اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے سے کوئی وفد آتا ہے نا ان کے ساتھ بڑی تقریم ہوتی ہے ان کے ساتھ چھرچان نہیں ہوتی اللہ کے رسول کا تعریف دے کوئی کیسے ہوا کر رہا تھا گئی مدینے کو یہ کہتے ہیں کہ فَلَمَّا رَآنِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا تو کہا کہ آنتا وحشیون یعنی آنتا وحشی یہ معنی آنتا وحشیون اب وحشی ہی کیا کہا کہ ہاں ہے میں وحشی ہوں میں کہا کہ انتا قتلتا حمزہ تا آپ نے ہمزہ کو قتل کیا رضی اللہ عنہ تو یہ سمجھ گئے کہ میری ساری چیزیں آپ کو پہنچ گئی کہا کہ یعنی میرے سے متعلق جو بات بھی ہے قَدْ کَانِ الْأَمْرِ مَا قَدْ بَلَغَكْ کہا کہ میرے بارے میں تو آپ کو سب کچھ معلوم ہے پوری ریپورٹ پہنچی ہوئی آپ کو میں کون ہوں میں نے کیا کیا ہے سب کچھ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر آپ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اتنا کیجئے کہ میرے سامنے کبھی مت آیا کریں آپ کی جان بخشی ہو چکی آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا آپ نے اسلام قبول کیا سب چیزیں آپ کی دھول چکی ہیں آپ گویا کی بلکل معصوم ہیں کوئی گناہ پر نہیں ہیں لیکن آپ میرے سامنے مت آیا کریں یہ بحیث بشر ایک فطری تقاضہ ہے کہ حمزہ حمزہ کو آپ نے قتل کیا یہ جو ہے مطلب مجھے وہ انظر سامنے آ جائے گا ایک فطری تقاض آئے بس ابھی وہاں سے نکل گئی کبھی اللہ کے رسول کے سامنے نہیں آئے سبحان اللہ اس کے بعد کبھی سامنے نہیں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے اعتبار سے وہ مطلب سریعہ میں غزوات میں یہاں وہاں چلے جاتے تھے لیکن کبھی اللہ کے رسول کے سامنے نہیں آئے اللہ کے رسول کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مخلص صحابی ہیں اور کتنا درد رہا ہوگا ان کو کہ اللہ کے رسول کو بس میں نے حالت ایمان میں اس لمحہ دیکھا میں نے پھر کبھی سامنے نہیں ہوا اللہ کے رسول کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بعد صدیقی صدیقی دور آیا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے مطالق میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ مسیلمہ القذاب وہ قذاب ہے وہ تو مسیلمہ جو تھا اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور خالد علیہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک جماعت گئی صحابہ کی اور ان کو مقصد کیا تھا یہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے روایت ہے کہا کہ لَأَخْرُ جَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَا اب ان کے دل میں بات آئی کہ اب میں نکلوں گا یہاں سے کہا کہ یہ حالانکہ نہیں تھے مدینہ میں لیکن ان کو جب خبر پہنچی کہ جو صحابہ کے ایک جماعت جا رہی ہے یمامہ کی طرف جو آج کا جو ریاض کا علاقہ ہے کم ہو بیش آس پاس میں جغرف اعتبار سے بتا رہا ہوں تو کہا کہ لَأَخْرُ جَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَا اب تو بھی مُسَيْلَمَا کے پاس ضرور جاؤں گا میں کیوں اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے چھوٹا موٹا نہیں وہ چھوٹا موٹا بھی نہیں تھا وہ یعنی گوئے کہ اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا جو ہے دعویٰ کیا تھا ایک بڑی تعداد اس کی متبعین میں سے تھی ایک عام شخص نہیں تھا وہ ایک بڑا شخص تھا وہ ایک بڑا عمی تھا وہ ایک بڑا نام تو کہا کہ لَأَخْرُ جَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَا کتنے لوگوں کو انہوں نے موت کی خاتھ اتارے ہوں گی اللہ کے سور کے بات علیہ السلام لیکن کہا کہ اب کہا کہ لَأَخْرُ جَنَّ إِلَى مُسَيْلَمَا اچھا کیوں کہا کہ لَأَخْرُ لِي أَقْتُلُهُ فَأُقَافِعَ بِهِ حَمْزَةِ حمزہ کے جو میں نے ختل کیا نا اب اس کا مقافہ اب اتنا بڑا میں نے گناہ کیا نا اب اس نوعیت کے ایک نیکی بھی انجام دوں گا میں جتنا بڑا میں نے گناہ کیا تھا میں اب اسی قبیل کے ایک نیکی بھی میں انجام دوں گا کہا کہ اور نکلے کوئی اور مقصد نہیں تھا سوائے اس کے ایک چھت کے نیچے کھڑا ہوتا ہو اور برابر نیزہ اس کے سینے پر مارے جو یہاں سے نکل کر پیچھے چلا گیا ہو وہی سے گر گیا ہو ایک انساری صحابی آئے اور اس کی کھوپڑی اڑا دیا اس کی تو مسئل امام اب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے جو روایت ہے نا اس میں ایک زیاد باتی بھی ہے مطلب اس کا تطیمہ ہے وہ کہ چھت پر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی چھت پر ایک عمارت کی چھت پر وہ دیکھ رہی تھی یہ منظر اس نے کہا کہ وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ کیا مطلب ہے یعنی امیر المؤمنین امیر سے مراد یہ ہے المؤمنین یہ اپنے آپ کو مؤمنین نہیں سمجھتے تھے یہ مرزا غلامان خانین سے مطالق ہوتا ہی نہیں وہ کہا کہ یہ اپنے آپ کو مؤمنین ورنہ امیر المؤمنین کا یہ جو لقب ہے سب سے پہلے عمر بن خطاب کے لئے جو استعمال ہوا ہے رضی اللہ عنہ لیکن یہ لفظی معنی میں اپنے آپ کو مؤمنین نہیں سمجھتے تھے اس کو آپ نے آپ نے سمجھتے تھے وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدِ کیا کہا قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدِ کہا کہ اس کی گواہی سے بھی بات مانم ہو جا رہی ہے کہ اس کو انہوں نے قتل کیا کوئی اور میں قدل نہیں کیا ان کو مطلب شرف انہیں کے لئے کسی اور کے لئے نہیں ہے وہ اس نے بھی گواہی دی انہوں نے قتل کیا ہے قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدِ اچھا آخری بات اس سلسلے میں اب الحجاج المزی کے حوالے سے میں نے بات کہی تھی آپ کو رحمہ اللہ تہذیب القمال فی حسماء الرجال سے انہوں نے محمد ابن اسحاق ابن یسار رحمہ اللہ صاحب المقاضی ایک کامن ہجری صنعہ افاد ہے اور قدیم مزدر ہے صیرت نبوی کا اس کی حوالے سے انہوں نے لکھا ہے لیکن میں اصل کتاب کے طرف جو میرے پاس موجود ہے صیرت ابن حشام سے جڑا ہوا حصہ اس میں پڑھا تو ہو بہو یہ عبارت اس میں نہیں ہے بلکہ مکمل عبارت بھی اس میں نہیں ہے لیکن اب الحجاج المزی رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے ہی لکھا ہے قَالَ محمد ابن سعید ایسی کہہ کر کے پوری عبارت لکھے جب پورا معاملہ ختم ہو گیا تو وحش ابن حرب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے کہا آپ بھی مسلمان نہیں دیگئے مسلمانوں سے صحابہ سے آپ نے کہا کہا کہ یا معشن المسلمین انکم تقولون انی قتلت حمزہ انکم تقولون انی قتلت حمزہ کہا کہ اے برادران اسلام آپ لوگ یہ کہا کرتے تھے نا کہ میں نے حمزہ کو قتل کیا کہا کہ ان اکو قتلت حمزہ ایسا کچھ الفاظ ہیں ان قتلت حمزہ فقط قتلت خیرن ان قتلت خیرن ناس یہ الفاظ ہیں اب یاد آگئے کہا کہ ان قتلت خیرن ناس فقط قتلت شرن ناس ایسا آپ نے کہا ان قتلت یہ الفاظ ہیں ایسا آپ نے کہا میں نے کسی وقت میں خیرن ناس کو قتل کیا تھا نا اب دیکھو میں نے اس وقت شرن ناس کو میں نے قتل کیا ہے اس عظیم گناہ کے بدلے ایک عظیم نے کی یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے یہ واقعہ بتانے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اسلام کی سربلندی میں اپنی نجات کیلئی ہم سے ہم اپنی زندگی کو بہتر جانتے ہیں آپ اپنی زندگی کو بہتر جانتے ہیں ہم سے کوئی ایسی چک ہوئی جس قبیل کے ہم اسی قبیل کے ایک بڑی نیکے انجام دیتے ہیں تاکہ جو ہی اس کے بغیر بھی اللہ کے ہم وافی ہے انشاءاللہ و تعالی لیکن رحشی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا صحبت رسول اختیار فرمائیں آپ صحابی ہو گئے اس طرح یہ اعتبار سے صحابہ میں آپ کا شہر ہو گیا آپ کا لیکن دل کی شفافیت کے لئے ایک موقع کی تاک میں تھے ایک موقع کی تلاش میں تھے آپ مخلص تھے اللہ رب العالمین ایک عظیم موقع آتا کیا اور آپ ہی کے حد سے وہ معاملہ ہوا کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ ایک کو قتل کیا آپ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو وقتی تو پر دنیا سے غلامی سے آزاد ہوئے ایک کو قتل کیا ہمیشہ کے لئے جہنم سے آزاد سبحان اللہ رضی اللہ عنہ ایسی کوئی نیکی انجام دینی چاہیے جس قبیل سے ہم سے کوئی گناہ کوئی چھوک ہوئی ہو بات میری واضح اچھے درہ سے ٹھیکنے انشاءاللہ میں اپنے بات ختم کرتا ہوں سبحانک اللہ وبرحمد اشتر اللہ اللہ استغفر وقاباتو بھی لئے